جی تو آج ہم بات کریں گے نیل کرسٹل کے بارے میں کس طرح ہم لوگ نیل کو شائنر کر سکتے ہیں بینہ شائنر نیل پولش لگا کے تو یہ آپ کو سٹیپ بر سٹیپ میں نے بتانا ہے پوری ویڈیو میں اس میں سارے اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی لکھی رہی ہے کس طرح یوز کرنا اس کو اور کس طرح آپ کے نیل شائنر ہو جائیں گے بلکل پیس بیسے ڈرائی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نیل میں شائنر کوئی نہیں ہوتی ہے نیل پولش لگا لگا کے تو اسے جو ہے بلکل اس کو یوز کرنے سے آپ لوگوں کے نیل بلکل شائنر ہو جائیں گے کرسٹل شائنر کی طرح ٹھیک ہے جی تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو اسلام لیکھتا ہوں میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چاہیے تب میں اس کو کھول کے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو یہ میں نے یوز کیا ہوا ہے دو تین دفعہ یوز کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا ریویو دے رہی ہوں اس پہ ہاو ٹو یوز لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کا گلاس پارٹ جو ہے سموتلی ہم نے اپنے ٹپس پہ یوز کرنا ہے فینگر نیلز کے ٹھیک ہے جی پھر رب جو ہے ہم نے اس سے کرنا ہے یہ جو ہمیں یہ دیا ہوا ہے اس سے تو میں آپ لوگوں کو یہاں ساتھ ساتھ یہ کر کے بھی دکھاؤں گی دیکھیں گے اس سے نیل اس طرح کے شائن آ جاتی ہے کہ نہیں آتی یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا اس پہ شائن جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور پتائیے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لیں سب سے پہلے ہم اس کو نکال لیں گے یہ گلاس کا بناوا ہے اس کو ہم واش بھی کر سکتے ہیں یہ اس طرح کا ہے کچھ اس کے یہاں پہ یہ پیچھے اس سے ہم نے رب کرنا ہے اور اس سے فائل بھی ہو جاتے ہیں اور نیل کے اوپر جو ہم نے یہ جب بوفر کرنا ہے تو اس سے ہمارے نیل جو ہے شائن ہو جائے گا تو اب میں آپ لوگوں کو کر کے تکھاتی ہوں جیسے کہ یہ میرا نیل ہے اس پہ بھی کوئی شائن نہیں ہے میں نے نیل پولیش لگائی تھی اور ریمووو کیا ہے تو بلکل ہی یہ درائی سا ہوا ہے اس پہ شائننگ ابھی کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گا یہ دیکھیں ڈیفرنس چیک کریے گا یہ دونوں نیلز ایسی ہیں ابھی اس پہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا میں نے میں آپ لوگوں کو لیفٹ ہینڈ پہ دکھانے لگی تو اس کو ہم نے رب کرنا ہے جتنا اچھا ہم رب کریں گے اتنا ہی اچھی جو ہے بوفرنگ ہوگی اور ساتھ میں نیل شائن بھی ہوگا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوئے ڈسٹ سی نیل کے اوپر سے جو نکل رہی ہے اور یہ بھی دیکھیں نیلز کے سائٹ سے بھی آپ لوگوں نے کر لینا اچھے طریقے سے اور جو ایکسٹرا جو ڈرٹ ہوگی نیل کے اوپر جو نیل پولیش بھی لگی ہوگی وہ بھی نہیں موو ہو جائے گی اسی سے اور اسی سے میں نیل بھی تھوڑا سا فائل کر کے آپ کو دکھاتی ہو ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہوگا جتنا بھی اس سے میں نے یہ کیا ہے تو اب میں آپ کو اس سے ساتھ کر کے دکھاتی ہے یہ دیکھیں بلکل وائٹ ہو گیا یہ اس سے میں اچھے سے کلین کروں گی اس کو اب آپ لوگ فرق دیکھیں شائننگ چیک کریں یہ دیکھیں اس ہاتھ میں میں نے نہیں کیا اور آپ اس نیل میں چیک کر لیں تو فرق آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے یہ میں نے فرس ٹیم یوز کیا تھا تو میں نے دو تین بار اس کا ریزرل چیک کیا تو مجھے تو یہ اچھے لگا تھا کیونکہ نیل پولیش ریموو کرنے کے بعد ہمارے نیلز جو ہیں بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اور شائننگ اتر جاتی ہے تو اگر ہم یہ یوز کر لیں گے تو ہمیں نیل شائنر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ چیک کریں آپ لوگ شائننگ اور یہاں دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے اس ہاتھ میں فرق آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے اب میں سارے نیلز پر آپ لوگوں کو کر کے دکھاتی ہوں بہت ایزی ہے یوز کرنا اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں مل جاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ سارا جو نیل کے اوپر جو بھی لگا ہوا ہوگا نا نیل پولیش کا جو ایکسس رہ گیا ہوگا ہمارے وہ سب اتر جائے گا اور جو نیل ہمارا اوپر سے خراب بھی ہو جاتی ہے اور وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی سب ریموو ہو جائے گی یہ فائلر کی طرح بناوا ہے اور یہ دیکھیں اوپر سے جب میں اس کو اس طرح رب کر رہی ہوں تو یہ کتنی زیادہ جو ہے ایکسٹر جو بھی نیل پولیش اور وہ سب لگاوا ہے نیل کے اوپر وہ سب ریموو ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور اس سے کوئی درد کوئی انفیکشن کچھ نہیں ہوتا یہ بہت ایزی ہے یوز کرنا اور اس سے آپ لوگ کو یہ ہوگا کہ نیل پولیش لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نیل شائنر بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اپنی اوریجنل نیل کی ہماری شائن آجائے گی یہ ہے کہ نیل کی اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے اگر آپ سائیڈوں پر کریں گے تو درد بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت آرام سے کرنا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کے نیلز بھی وائٹ ہو جائیں گے جو وہ یلو یلو ڈرٹ سی ہوتی ہے نا نیل کے اوپر وہ اتر جاتی ہے سب اس سے میں یہاں پر کافی جو نیل کے اوپر سے ڈرسٹ ہوتی ہے نا وہ سب گر رہی ہے وائٹ وائٹ یہاں پر میں بھی اس وقت آپ لوگوں کو دکھا تو نہیں سکتی اس کے اوپر نظر آجائے گی آپ لوگوں کو شاید جب آپ لوگ یوز کریں گے آپ لوگوں کو اس کا فائدہ نظر آئے گا اور پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور پتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یوز کرنا سائیڈوں سے بھی ہم کریں گے اس طرح کر کے نیل کو اور ادھر سے بھی ہم اس طرح کریں گے تاکہ کوئی بھی جگہ نہ رہجے ہماری یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویک میں ایک طفح آپ لوگ یہ ضرور یوز کریں اور نیلز کو بھی کلین رکھا کریں مجھے تو یہ بہت اچھا لگا مجھے نیل شائنر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میں لوں گی کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو آپ تھوڑا سے جب نیل فائلز کرنے بیٹھتے ہیں اپنے نیل کو فائل کریں ساتھ ساتھ آپ اس طرح یہ کر لیں گے تو اس پر نیل شائننگ اوریجنل ہی آپ لوگوں کو مل جائے گی کوئی بھی نیل پرنٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نیلز بھی آپ کے رف اور ڈرائے سے نظر نہیں آئیں گے جو بلکل ہی روکھے روکھے سے آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں نا تو وہ نظر نہیں آئیں گے اس سے اس سے اوریجنل شائن مل جائے گی نیلز کو ہاتھ کا اپ لوگ جیسے مرضی رکھ لیں مجھے جیسے ٹھیک لگتا ہے میں اس طرح کر کے دکھا رہی ہوں جیسے آپ لوگوں کو ایسی لگتا ہے ایسے کر لیں میں نے سارے کر لیا ہے اب میں اس کو ساف کر کے تین کر کے واش کر کے رکھوں گے بلکہ اس کو میں بعد میں ابھی میں ایسی رکھتے ہوں اتر اچھا جی تو میرے انسٹرگرام پہ اپ لوگ جو ہے پولو کر لیں سپے سکرین پہ میں اپنا آئی ڈی رکھتوں گی اور پیس بکو بھی پولو کر رہے ہیں وہاں بھی میں اپنی میک اپ کی ویڈیوز اپ لوگ کرتی رہتی ہوں تو یہ جی سارے نیلز میرے ہو چکے ہیں ایسا کچھ ریزلٹ ہے اس کا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مجھے ضرور پتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ فرق دیکھ سکتے ہیں اس ہاتھ میں اور اس ہاتھ میں میں نے ابھی اس ہاتھ میں کیا آپ کے سامنے اور اس ہاتھ پہ نہیں کیا تھا آپ لوگ فرق خود دیکھیں میں اور کلوز کر دیتی ہوں جتنا ہو سکتا ہے اس پہ نہیں ہے شائننگ اور اس پہ دیکھیں خود ہی شائننگ آ رہی ہے جو میں نے بھی یوز کیا ہے کرسٹل نیلز اور اس پہ نہیں ہے میں ایس طرح بھی کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ یقین آ جائے آپ لوگوں کو تو فرق آپ لوگ کے سامنے ہیں تو مجھے ضرور پتائیے گا کمنٹ میں کہ میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھی گا دعا ہوں میں یاد رکھی گا take care اللہ حافظ